بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا اور نایاب ہے کیونکہ اس ٹاپک کے لیے تقریباً مجھے بہت کالز مصول ہوئی ہیں اور ہر دوست بائیک کی یہی کال ہوتی ہے کہ دوہزار بائیس سی جی ونڈ فیب موٹر بائیک کے اندر کوئی کیم کی آواز بتاتا ہے کوئی راکر کی آواز بتاتا ہے کوئی پوش راڈ کی آواز بتاتا ہے میں اس کے بہت قسم کی آوازیں مطلب کہ شیئر کرتے ہیں مکیننگ حضرات اور دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کی کالز آتی ہیں تو اس ٹاپک میرے پاس سی جی ونڈ فیب دوہزار بائیس موڈل موجود ہے جس کا ہم نے یہ آواز کا پرابلم ختم کرنا ہے پراپر طور پر وہ آواز کس طرح ختم ہوتی ہے کیا کیا جاتا ہے اور کیم کیا اس کی چینج کی جاتی ہے بلکل نہیں چینج کی جاتی بغیر کیم چینج کی ہے اس کی آواز ختم کریں گے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف اور اس آواز کو بلکل ختم کرتے ہیں جی تو دوستوں یہ ہنڈا ونڈ فیب سی جی ہنڈا ونڈ فیب دوہزار بائیس موڈل جو کہ ہر دوسرے دوست بائی کی یہ کال ہوتی ہے یہی ان کا شکوا ہوتا ہے کہ پیارے بھئی اس کے انجن کو تھوڑا سا دو کلومیٹر چلیں تین کلومیٹر چلیں اس کے کیم کی بہت زیادہ آواز شروع ہو جاتی ہے کیم پن لوز ہے کیا مسئلہ ہے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ سر آپ اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو اریجنل ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کلیم ہوتا ہے کیونکہ سکس منت اور چھے ہزار کلیمٹر تک کمپنی ہنڈا کی ورنڈی دے رہی ہے کلیم کی فری افکاس کلیم کر رہی ہے تو جب کلیم سنٹر میں چاہتے ہیں دوستوں ان کا یہی شکواہ ہوتا ہے کہ سر ہماری بات نہیں سنتے ہمیں ٹال دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو اریجنل آواز ہے یہ اریجنل آواز ہے تو اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے ہم میں اس کے نئی حل نہیں ہوتا تو اس کی کیم آواز بھی نہیں کر رہی ہے یہ کر رہا وہ کر رہا میں اس کے سو معاملات وہ بتا دیتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی کلیم سنٹر والا میری ویڈیو واش کرتا ہے تو میں ان سے اجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برادر جو آپ کے پاس ایک برینڈ آپ کی پرچیس کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ریٹن کوئی کلیم کے لیے آ رہا ہے تو کوشش کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کر کے کلیم کر کے اس کو روانہ کریں نہ کہ ان کا دل نراز کر کے روانہ کریں کوشش کریں اور ابھی ہم اس کا موٹر بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے سب سے پہلے اس کا سونڈ سنتے ہیں سونڈ سننے کے بعد اس کے ساتھ جو رد عمل ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے وہ ڈیٹیل آپ سب دوسرے سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میک کو نکالوں گا میں اور اس کا ہم کر لیتے ہیں سونڈ سن لیتے ہیں تو سونڈ اس کا کیسا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کیک لگاؤ یہ دوستو آواز سن رہے ہیں آپ یہ آواز آئی گی سلنسر بان کرو جیسے جیسے اسو ایسی لیٹر تیز کرتے جائیں گے یہ آواز بڑھتے جائیں گے سلنسر اس کا بان ہے سلنسر کا سونڈ یہ جس اس کا انجل سے سونڈ ہے تو اس سونڈ کو دوستو پہ چھوڑتے بیٹا ہے اس سونڈ کو دوستو ہم نے ختم کرنا ہے ہمیں میکنٹ کیس کھولنے کی ضرورت ہے یہ گیر لیور میکنٹ کیس کھول کے پھر انشاءاللہ سے ملتے ہیں جی تو دوستو آپ موٹر بائک کو ہم نے میکنٹ کیس کھول کے ایک مرتبہ پھر سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے آپ سب دوستوں کو اس کی پن کی ویبریشن دکھانی ہے بیٹا سٹارٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں پن کو تو پن کتنی ویبریشن کر رہی ہے ہل کتنی رہی ہے یہ دوستو دیکھ رہے ہیں پن کتنی ہل رہی ہے اس کو تھوڑا ایکسی لیٹر دیتے ہیں کیونکہ جب ایکسی لیٹر دیتے ہیں کیم سپیڈ سے موف کرتی ہے تو اس ٹائم یہ اس کی ویبریشن ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی سونڈ شروع ہو جاتی ہے آواز شروع ہو جاتی ہے اب اس کی ویبریشن کو چیک کریں کہ کتنا آپ ڈاؤن ہو رہی ہے اب ہم نے اس کی ویبریشن کو ختم کر رہا ہے کیم ہماری بچت میں آ جائے گی جب ہم اس کی ویبریشن کو ختم کریں گے اگر یہ ویبریشن چلتی رہے گی پانچ ہزار چھ ہزار کلومیٹر جب چلے گی موٹر بائک تو کیم فارگ کیم ختم کیم کے اندر دناتو پہ نشانات چور ہو جائیں گے تو پھر یہ آواز کبھی بھی ختم نہیں کرے گی جب تک اس کی ویبریشن بھی ختم کر دیں تب ہی آواز نہیں ختم کرے گی تو اس کا ہم میگنٹ اور میگنٹ پلیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور نیکسٹ رد عمل کیا کرنا ہے وہ آپ جس طرح سب دوستوں کے ساتھ چیئر کرتے ہیں بڑے احتیاط سے نکالے گا دوستو پن کو اس کی ورشل بھی ہوتی ہے ساتھ دیکھیں پن کے ساتھ اگر ورشل لگی ہوئی ہے تو پھر پن کو نکالیں گے اگر پن کی ورشل نہیں کیم کے ساتھ لگی ہوئی ہے چپکی ہوئی ہے تو پھر ہم پہلے ورشل کا بندوبست کریں گے پن کے اوپر چڑھائیں گے پھر پن کو بہر نہیں کہنے گے نہیں تو یہ ورشل نیچے کی طرف چلی گئی تو پھر ہمارے لیے وابالے جان بن جائے گی تو یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ پن نکالتے ہوتے ہیں جب پن نکال لیں تو کیک کو موو نہیں کرنا جی تو دوستو یہ اس کی پن کیم پن جس کو بولتے ہیں اس کی ویبریشن کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ ورشل نکال کے سیڈ پر رکھیں گے اور اس کا آئل رنگ سب سے پہلے نکالیں گے یہ آئل رنگ ہم نے نکال لیا آئل رنگ فیس ساف کریں گے اچھے طریقے سے اور ہم نے یہ فیس بھی اس کا ساف کر لینا ہے جہاں پہ پن کا آئل رنگ لگائیں گے یہ فیس ساف کرنے کے بعد پن کے اوپر آئل رنگ لگائیں گے اگر یہ رنگ چاہیے دوستو اس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور حال بھی ہم نے کرنا ہے اس کی ویبریشن کو ختم کرنے کے لیے یہ موٹا رنگ ہوتا ہے جب ہم اس کو فٹ کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اوپر سے یہ ہلکا سا کٹ جائے گا اگر رنگ یہ چاہیے آپ کو میکنٹ آئل رنگ تو وہ بھی ہمارے پاس سویلے بھال ہیں وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں سمن بونڈ لگائیے اور اس کی رکھیں گے ہم وارشل اور پن کو دوبارہ ہم فٹ کریں گے کچھ اس طرح اور ٹی راڈ اور ہیمر کی مدد سے ہم ہلکا سا پانچ کریں گے اس پن کو بٹھائیں گے دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہم نے رنگ فٹ کرنا ہے تو عموماً آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہلکا ہلکا سا اوپر سے رنگ کٹ گیا ہے منز کے فیس جو ہے وہ اس کا بالکل ہی برابر ہو گیا ہے اب اس کی ویبریشن بھی اس کو کافی سارا مدد دے گا اور ویبریشن کو مکمل ختم کرنے بھی کے لیے بھی ہم نے ایک اور حل کرنا ہے پن کا سیز برابر کر لیں گے تاکہ ہم نے میکنٹ پلیٹ بھی فٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ہم نے اس کی میکنٹ پلیٹ کو دوبارہ فٹ کر لینا ہے یہاں پہ سپرنگ رکھیں گے پہلے جو اس کا سپرنگ ہم نے نکالا تھا اچھا سپرنگ رکھنے کے بعد دوستو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ عام سی پتری ہونی چاہیے آپ کے پاس عام سی پتری جو عام سی ایک پتری ہوتی ہے یہ کچھ اس طرح کے پترییاں میں نے بنائی ہیں پن اور پلیٹ کے میں نے درمیان میں رکھنی ہے پترییاں اس ٹائپ کی پترییاں یہ پترییاں بنا کے ایک سیڈ پہ ایک کو دوسری سیڈ پہ رکھے ہیں جب ہم پلیٹ کو ٹیٹ کریں گے تو اس کی ویبریشن ختم ہو جائے گی اور اس کا حل ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے اس دنیا میں دوستو میں یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اس دنیا میں سگی ماں اور سگا باپ نہیں ملتا دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے دنیا کا ہر کام ہو جاتا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ کام نہیں ہوتا جو دوست کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا میں انہیں یہی کہنا سپیشلی یہی پیغام دوں گا کہ دوستو کام ہو جاتا ہے اگر کام کیا جائے تو اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا تو اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کیم پن کے اندر ویبریشن کو ختم کرنے کے لیے یہ میں پٹیاں رکھوں گا اور پٹیاں بھی آپ سب دوستوں کے سامنے رکھوں گا آپ خود دیکھئے گا ایک پٹی رکھیں گے ہم یہاں پہ اور ایک پٹی رکھیں گے ہم یہاں پہ کچھ اس طرح ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور موف کر لیں گے جی تو دوستو یہ اب ہم پلیٹ کا سیلز کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پلیٹ کو جب آپ نے فٹ کرنا ہے تو یہ پٹیاں بلکل ہی برابر اس کے آنی چاہیے اس پٹی کو ساف کرو بیٹے جلدی کچھ اس طرح سے دوستو جب ہم پٹیاں رکھیں گے اس کے اوپر تو ہم نے اس کے بولڈ لگا دینے ہیں سیلز برابر کر کے تینوں کے تینوں بولڈ لگا دیں گے بولڈ لگانے کے بعد ہلکی سی پٹی کو ہم تھوڑا سا رائٹ شیٹ پہ کریں گے تاکہ پن کے بلکلی درمیان میں آئے اچھا تو دوستو اب ہم ان پٹیوں کو تھوڑا سا پنچ کر دیں گے نیچے کی طرف یہ یہ پٹیاں مضبوط ہو گئی ہیں اور یہ پٹی کبھی بھی نکل نہیں سکتی اگر اس کا ہم پرپر حل کریں تو پرپر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کیم کا بش لگوائیں بش جب لگ جاتا ہے کیونکہ یہ نیو بائک ہے اس کا بش تو آلریڈی لگا ہوا ہے پھر جب ہم اس کے اندر بش لگائیں گے پھر پن لگائیں گے پھر اس کا آئل رنگ چینج کریں گے اس کے بعد اس کی ویبریشن ختم ہوگی اگر اس کی پرپر ویبریشن ہم نے ختم کرنی ہے تو یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ سپیڈ کے ساتھ پٹی نکل آئے گی بلکل بھی نہیں ہوگا یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ نہیں اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو کیپچر کیا اور آپ سب دوستوں کو پیغام دینے کے لیے ہی یہ ویڈیو کیپچر کیا کہ آپ اس حل کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ اس کا مکمل پراپر حل کر سکیں یہ ایک نہیں تقریبا میں نے دس موٹر بائکوں کے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کے بعد جب مکمل ہوکہ میں مطمئن ہو گیا پھر میں نے یہ پیغام آپ سب دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام جو میں نے آپ سب دوستوں کے لیے بنایا ہے یہ آپ سب دوستوں کے کارامد ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت فیدہ اٹھائیں گے جی تو دوستو مکمل ٹیٹ کرنے کے بعد ہم بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پن ویبریشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی جی تو دوستو بائی کو سٹارٹ کر کے آپ اس کی ویبریشن چیک کرتے ہیں بسم اللہ رحمتہ اسکر بیکینڈی پلیس کیمرا ساتھ کیجئے گا اور سلنسر باندھ کریں بیٹا سلنسر باندھ کرو مجھے میک نکالنا بہت ضروری ہو گیا تاکہ میں اس کا سون سنا سکھوں دوستو ہے کہ سون اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ایکس الائی سٹارٹ ہوئی ہے اب اس کو ایکسی لیٹر بھی دیکھ کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ہی بلکل ہی بے آواز بلکل ہی سونڈ لیس ہو گیا اب اس کا میکننٹ کیس اس کا فٹ کرتے ہیں کیونکہ میکننٹ کا بھی شور ہوتا ہے یہ کور کر کے انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ کر کے پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں جی تو دوستو ہم نے میکننٹ کیس جو ہے وہ فٹ کر دی ہے اب بوٹر بائی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اب اس کا فینلی سونڈ سنتے ہیں کہ یہ سونڈ میں کتنی اس کی چینجنگ محسوس کی ہم نے جی بیٹا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلنسر باندھ رہے جی تو دوستو جو انجن کی اپنی ایک بیس ہوتی ہے وہ آواز ہے باقی بلکل بھی کلیر ہوگی آواز بلکل بھی بے آواز دوستو اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ موٹر بائی کو بند کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بفضل خدا یہ جو میں نے کام کیا ہے آپ سب دوستوں کے بلکل ہی فیدے میں ہوگا اور آپ سب دوست کوئی بھی دوست بھائی آپ کے پاس آتا ہے دوزر بائیس مڈل لے کے کہتا ہے کہ جس کی سونڈ کو ختم کر کے دیں تو آپ بلا جھجک اس کی سونڈ کو ختم کر کے دیں اور جیز انتہائے حد تک اس کے پیسے ریچارج کریں یہ بھی ساتھ کہوں گا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت بہت سب دوستوں کے کام آئے گی اور میرے چینل کو لاسٹ میں میں جو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب لکھا ہوا اس کو پریس کریں ساتھ گنڈی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کریں اس کو پریس کرنے کا بہت زیادہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ